موسیقی کورونا کی تباہی یاد ہے آپ کو کیسے بھون سکتے ہیں وہ خطرناک خوفناک دردناک منجر وہ سمیں نا جانے کتنوں نے اپنوں کو کھویا تھا کئی لوگوں کا پورا کا پورا گھر ہی تباہ ہو گیا تھا جہاں دیکھو وہاں صرف چیخ بکار آنسو اور درد بھرے چہرے نظر آتے تھے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس دردناک پل کو کیوں یاد کر رہے ہوں یا پھر کیوں تاجہ کر رہے ہوں دسل ایک بار پھر سے کورونا لوٹ آیا ہے ماس انیوار کر دیا گیا ہے سرکار alert mode پر آ گئی ہے اس بار کورونا نپاہ نام لے کر واپس آیا ہے جی ہاں نپاہ وائرس اور کورونا کے لکھشڑے جیسے ہی ہیں اس لیے سے کورونا جیسا بتایا جا رہا ہے بتا دے کہ کیرل میں نپاہ وائرس کو لے کر ہر دن خبریں آ رہی ہیں ابھی کس دن پہلے کیرل کے کوشکوٹ کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں اس وائرس سے دو لوگوں کی موت ہو گئی اس وائرس کے بڑھتے معاملے کو دیکھتے ہوئے کیرل سرکار نے کیرل کے ساتھ گاؤں کے سکول اور بینک بند کرنے کے آدیش جاری کر دیا تو چلیے جانتے ہیں کیا ہے یہ وائرس یہ ایک ایسا وائرس ہے جو جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے جسے جونوٹک ڈیزیز کہا جاتا ہے یہ چمگادڑوں اور سور کے جھریئے انسانوں میں پھیل سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ کورونا کا سب سے پہلا کیس کیرل میں ہی آیا تھا اور وہ بھی جانوروں سے پھیلنے والی بیماری تھی میڈے ریپورٹس میں مطابق نپاہ وائرس کو لے کر راج سرکار نے سواس تھے الرڈ جاری کیا ہے کیرل کے ہسپتال میں جن دو لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ ایک ہی ہسپتال میں بھڑتی تھے اور ان کا ایک رشتدار ابھی بھی اسی ہسپتال میں بھڑتی ہے اس کو لے کر کئی مریضوں کے ٹیس ٹیمپل کی جانچ کی جا رہی ہے سال دوہزار چال میں سب سے پہلے اس وائرس کے بارے میں بانگلہ دیش میں لوگوں کو پتا چلا تھا یہاں کچھ لوگ نے خجور کے پیڑ سے نکلنے والے کچھ فل کو چکھا تھا اب سوال اڑتا ہے کہ اس وائرس کا نام نپاہ کیسے پڑا تو بتا دے کہ نپاہ کا نام ملیشیا کے ایک گاؤ کے نام پر رکھا گیا ہے 1998 سے 99 کے دوران اسی گاؤں میں نپاہ کا پہلا کیس سامنے آیا تھا آپ کو بتا دیں جس چمگادر کو اس وائرس کا ہوسٹ مانا گیا ہے اسے فلائنگ فاکس بھی کہتے ہیں یہ دکشل اور دکشل پور ویشیا میں آم طور پر پایا جاتا ہے ان چمگادروں کو خجور بہت پسند ہے سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ جن پیڑوں پر سب سے زیادہ چمگادر سے ان کے فل یا پانی پینے سے یہ وائرس پیل رہا تھا اس سے پہلے یہ وائرس کی 2018 میں پشتی ہوئی تھی WHO کے مطابق یہ وائرس جانوروں سے پہلتا ہے اس وائرس کو NIV کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جانوروں اور انسانوں دونوں کو اپنا شکار بناتا ہے اس کے لئے لکشل کی بات کریں تو سنکرمیت لوگوں میں شروع میں بخار سردرد، اُلٹی اور گلے میں ہوتا ہے اس کے بعد چکر آنا کافی زیادہ نید آنا یا انسے فلائٹس کا سنکیت دیتے ہیں اس بیماری میں کچھ لوگوں کو سانس لینے میں کافی دکت ہوتی ہے گمبیر ماملوں میں انسے فلائٹس اور دورے پڑتے ہیں جو 24 سے 28 گھنٹوں کے بھیتر کوما میں چلے جاتے ہیں کیلال کے مکہ منتری ویجین نے لوگوں سے گھبرانے کی نہیں بلکہ احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے سی ایم ویجین نے کہا سبھی کو سواست بیباغ اور پولس کے نردیشوں کا سکتی سے پالنگ کرنا چاہیے اور پتیبندوں میں پورا سہیوگ کرنا چاہیے بتایا جارہا ہے کہ نیشنل انسیچوٹ آف وائرولوجی یعنی کی نیو پڑے جہاں سیمپل ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تھے اس سے پسٹے ملنے کے بعد کوشی پورٹ میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے راج کسواست منتری وینا جارج نے کہا وائرس سے سنکرمیت لوگوں میں سے ایک نو سال کا لڑکا ہے پانچ سیمپل میں سے تین پوزیٹیو آئے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک پر جاری ایک پوست میں کوشی پورٹ کے جلادکاری اے گیتا نے کہا کہ جن پنچائتوں کو کنٹینمنٹ جون گھوشت کیا گیا ہے ان میں آتانچری, مارو تھوکارا سیرواللور, کٹیارڈی, کیاکوڈی ویلیاپلی اور کویل امپرا شامل ہے جلادکاری نے کہا کہ اگلی سوشنا تک ان علاقوں کے اندر باہر کسی بھی طرح کی یادرہ کی انمتیر نہیں دی جائے گی اور پولیس کو ان علاقوں کی گھیرہ بندی کرنے کا نردیش دیا گیا ہے کنٹینمنٹ جون والے علاقوں اور پتالوں میں ماسک پہننا انیوار کر دیا گیا ہے بلال اس خبر میں اتنا ہے باقی بڑی خبروں کے آپ دیکھتے رہے ویکی نیوز چمسکار ویکی نیوز راستر کے نام